الحمدللہ وکفا و سلام علی عبادہ الذین استفعا اما بعد امام عذاب و حریف رحمت اللہ علیہ نے اپنے بیٹے کو تیسری رسیت فرمائی کہ تقنع من اللہ بما رضاقہ من مال او جاہن اے بیٹے اللہ تعالیٰ کی طور سے جو تمہیں مال اور عزت ملی ہے اس کے اوپر کناعت کرنا بہت امدہ نصیحت ہے اللہ نے انسان کا جو مال مقدر میں کر دیا یا عزت مقدر میں کر دی اس کے اوپر انسان مطمئن رہے خوش رہے حرث ہو طبیعت میں تو پھر جی چاہتا ہے کہ سب کمال میرے پاس آ جائے اور یہ حرث انسان کو نقصان دیتا ہے شریعت کی نظر میں اچھا انسان وہ ہے جس کے اندر کناعت ہو کناعت کہتے ہیں کہ جو اللہ نے دیا ہے اس کے اوپر مطمئن ہو اور خوش رہے اور کوشش کرے کہ جو میری آمدن ہے اسی میں میرا گزارہ ہو جائے دوسروں کی جیب پر دوسروں کے مال کے اوپر نظر نہ رکھے حرام طریقوں سے مال نہ کمائے حلال کمائے اس کو کناعت کہتے ہیں چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے قَدْعَفَ اللَّهَ مَنْ أَسْلَمَا تحقیق فلاح پا گیا کہ جس نے اسلام کو قبول کیا وَرُوزِقَا كِفَافًا اور اس کو اللہ نے کفایت کے برابر ہو دی یعنی جو ضرورت ہے اس کی پوری ہو جاتی ہے غیر کی محتاجی نہیں پڑتی اس کو تو جس کو کسی غیر کی محتاجی نہیں پڑتی اس کو گیا کفاف رزق مل گیا وَقَنَّعَهُ اللَّهُ بِمَا آتَاهُ اور اللہ نے جو اس کو عطا کیا اس کے اوپر اس کو اللہ نے کناعت بھی عطا فرمائی آج کل تو جس بندے سے پوچھو سائیکل ہے تو کہتا ہے جی کہ فلان کے پاس موٹر سائیکل ہے موٹر سائیکل والے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے فلان کے پاس کار ہے کار والے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو سوزوکی کار ہے فلان کے پاس تو ٹیوٹا کار ہے ٹیوٹا والے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی فلان کے پاس لینڈ کروزر ہے لینڈ کروزر والے سے پوچھو وہ کہتا ہے جی فلان کے پاس تو فراری ہے خواہشات ہیں کہ کہیں ٹکتی نہیں ہے اور بندہ حریش سے حریش تر ہوتا چلا جاتا ہے یہ حرص پسندنے کی گئی اچھا انسان وہ ہے جو مطمئن رہے اللہ سے جو اللہ نے دیا اس کے فراز ہی رہے الحمدللہ آج کے دور میں اتنی روٹی کی بہتات ہے کہ اس سے پہلے آج کبھی نہیں تھی پچھنے زمانے میں کبھی روٹی اتنی عام نہیں ملتی تھی جتنی آج ملتی ہے اور جتنے اللہ کے شکوے آج ہیں اتنا آج سے پہلے کبھی بھی نہیں تھے آج کا تو فقیر آدمی بھی روٹی نہیں مانگتا آپ اس کو روٹی باید دیں وہ کہہ گا جی نہیں مجھے روٹی نہیں چاہیے مجھے تو دس روپے چاہیے وہی کیا کرنے ہے تم نے جی میں نے سگرٹ پینی ہے سگرٹ پینے کے لیے دس روپے چاہیے آج کا فقیر بھی سگرٹ کے لیے پیسے مانگتا ہے روٹی اس نے کھائی ہوئی ہوتی ہے یہ ہمارے بچپن کا زمانہ تھا جب دس روپے مانگتے تھے اور آج کا دور تو یہ ہے کہ دروازہ کھٹ کھٹ آئے فقیر باہر ہوتا ہے اس سے پوچھیں بھئی آپ کو روٹی چاہیے کہتے ہیں نہیں جی روٹی نہیں چاہیے بھئی دس روپے چاہیے کہتے ہیں ساپ دس روپے سے کیا بنتا ہے تو کیا چاہیے سا روپے دو دیں آپ نے کرنا کیا ہے جی میں نے بیلنس دلوانے فون میں بیلنس دلوانے فون میں بیلنس دلوانے کے لیے سا روپے کی بھیق مانگ رہا ہے آج کر کے فقیر کو فون کے بیلنس کی ضرورت ہے ایک وقت نبی علیہ السلام کے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور پوچھا ہے اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فوشتے ہیں آپ دنیا میں کیسی زندگی چاہتے ہیں عبدر رسول بن کر رہنا چاہتے ہیں یا ملکر رسول بن کر رہنا چاہتے ہیں یعنی بادشاہ بھی ہوں اور اللہ کے رسول بھی ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام تھے وقت کے بادشاہ بھی تھے اور رسول بھی تھے آپ اس طرح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں یا اللہ کے رسول بھی ہوں اور ظاہر میں ایک عام بندے کے زندگی ہو اور ساتھ جبریل علیہ السلام نے ہاتھ سے اشارہ بھی کر دیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ عبد بن کر زندگی گزارنے کو پسند فرمائیں چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں عبد بن کر زندگی گزاروں تو اللہ رب العزت نے آپ کو عبدیت کی انتہا عطا فرمائی اور آپ کی تعریف قرآن پاک میں فرمائی سبحان اللہ اسرہ بعمدہی لیلم من المسجد الحرام الہ المسجد الاقصا نبی علیہ السلام نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ اللہ مجھے ایک دن کھانے کو دے میں اللہ کا شکر ادا کروں اور دوسرے دن مجھے فاقع ہو تاکہ میں صبر کروں اے اللہ ایک دن مجھے کھانے کو دے اور ایک دن فاقع دے اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسان کے لیے دو لکمیں کافی ہیں جس سے پیپ سیدھی رہ سکے کمر سیدھی رہ سکے وہ دو لکمیں کافی ہیں اور اگر انسان زیادہ کھانا چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ پیٹ کے تین حصے کرے ایک حصہ روٹی کھائے ایک حصہ فانی پھئے اور تیسرا حصہ اللہ کی یاد کے لیے خالی چھوڑ دے یعنی پیٹ کو خالی چھوڑنا چاہیے تاکہ انسان سکون سے اللہ کی یاد کر سکے یہ تیسرا حصہ وہ کھائے گا جو زیادہ کھانا چاہتا ہے اور آج کل ہم تو ماشاءاللہ سیدھے سادھے حصول پہ کام کرتے ہیں سیدھے سادھے حصول جانتے ہیں نا تو ایک مولانا صاحب نے جمعہ کے محفل میں بتایا کہ پیٹ کے تین حصے کرنے چاہیے ایک حصہ روٹی کھاؤ ایک حصہ فانی پھیو اور ایک حصہ سانس ریکھنے کے لیے خالی چھوڑ دو تو جمعہ کے بعد ایک دیاتی لڑکا آیا مولانا آپ نے یہ کیسا مسئلہ سنایا بھئی میں نے سنایا کہ پیٹ کے تین حصے کرنے چاہیے ایک روٹی کھائے دوسرا پانی پھیئے اور تیسرا حصہ سانس کے لیے خالی چھوڑ دے کہنے لگا مولانا آپ تو سیدھے سادھے حصول پہ کام کرتے ہیں اس نے کہا آپ کا حصول کونس ہے کہتا ہے جتنی پیٹ میں جگہ ہے وہ تو ہم روٹی سے بھر لیتے ہیں اور جو پانی ہے نا وہ ان کے درمیان جو درزیں بچتی ہیں اس میں سے خود بخود اندر چلا جاتا ہے باقی رہ گیا ہے سانس اس کی مرضی آتے آئے نہیں آتا نہ آئے تو آج کل کے نوجوان سیدھے سادھے حصول پہ کام کرتے ہیں دور صحابہ میں جس بندے کو ایک وقت کا کھانا روزانہ مل جاتا تھا وہ سمجھتا تھا کہ مجھے بہت کسرت سے روز کلہ نے عطا فرما دی ہے نبی علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی دو دن متواتر پیٹ بھر کے روٹی نہیں کھائی اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرا دن فاکہ اگر ایک دن روٹی کھائی تو دوسرے دن خجوروں پہ گزارا کر لیا پیٹ بھر کر روٹی کھانے کا موقع نہیں ملا کتنی سادگی میں زندگی گزاری اور کتنے تھوڑے رز پر زندگی گزاری سعید داعش حضیق علانہ فرماتی ہے کہ ہمارے ہاں کئی کئی مہینے ہو جاتے تھے چولے میں آگ نہیں جلتی تھی اکرمہ ان کے شاگر تھے چھوٹے تھے انہوں نے پوچھا کہ امبل ومنین آگ جلتی تھی یعنی جس جگہ آگ جلاتے ہیں نا چولے کے اس جگہ گھاس ہو گاتی تھی آپ اندازہ لگا یہ کتنا عرصہ آگ ہی گھر نہیں جلتی تھی چولہ ہی نہیں جلتا تھا اکھانہ کیا بننے انہوں نے کا گزارہ کیسے ہوتا تھا تو فرمایا دو کالی چیزوں پر اسودان دو کالی چیزیں کون سی کہ ہم خجور کھا لیتے تھے اور پانی فی لیتے تھے بس اس پر وقت گزار لیتے تھے اب آپ بتائیں آپ کو اگر تین خجوریں دے دیں اور کہیں جی کہ آگر دن گزارو تو میرا خیال ہے کہ ہم تو اتنے کمزوری محسوس کریں گے کہ کھڑے ہوں گے کہ تو گرنے لگ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ نے آج کے دور میں تو ہمیں بہت عطا کیا ہے جتنا اللہ کا شکر ادا کریں اتنا کم ہے اور جتنا رزق کی پریشانی آج انسان نے لی ہوئی ہے اتنا آج سے پہلے انسان رزق کے لیے پریشان نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا وہ بہت پسند ہے کہ جو رزق کے حلال کے لیے محنت کرے رزق کے حلال کے لیے محنت کرنا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے چنانچہ نبی رسول اللہ تعالیٰ کو ایک صحابی آ کر ملے اس صحابی کے ہاتھ بہت سخت تھے گٹے پڑے ہوئے تھے تو نبی رسول اللہ تعالیٰ نے اس سے پوچھا بھئی آپ کے ہاتھ اتنے سخت کیوں ہیں انہوں نے کہا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں مزدور ہوں اور پتھر توڑتا ہوں اور سارا دن تیشہ چلانے کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں گٹے پڑ گئے ہیں تو نبی رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا القاسب حبیب اللہ جو ہاتھ سے محنت کر کے روزی کماتا ہے وہ اللہ کا حبیب ہوتا ہے اللہ کا دوست ہوتا ہے تو دین اسلام نے اللہ کے حبیب ہونے کو مسلس سے صرف نہیں جوڑا رزق کے ساتھ بھی جوڑا ہے کہ جو محنت کرتا ہے وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے اب بتائیے کوئی بندہ اس لیے سے جاتے ہیں دفتر کہ جی میں چاہتا ہوں کہ میں رزق حلال کماؤں اور اللہ کے دوستوں میں میرا شمار ہو جائے ہم اس کو عبادت ہی نہیں سمجھتے سب سے بری عادت ہوتی ہے بیکار رہنا کہ آدمی کو کام کوئی نہ ہو یا جو کام چور بندہ ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ نلائک انسان ہوتا ہے نوجوان ہوتا ہے اتمند ہوتا ہے کام کی عادت نہیں ہوتی ہر وقت پڑے رہنا ہر وقت اپنی باتوں میں مصروف رہنا اور رزق حلال کے لیے کوشش نہ کرنا یہ اچھی عادت نہیں ہوتی مردوں میں اچھا مرد وہ ہے جو رزق حلال کے لیے کوشش کرے چاہے اسے تکلیف ہی کیوں نہ اٹھانی پڑے چنانچہ ایک محدث کے بارے میں آتا ہے وہ سر کے اوپر سبزی اٹھا کے لے جا رہے تھے سبزی کا ٹوکرا آگے سے شاگد مل گیا تو اس نے کہا حضرت آپ یہ سبزی کا ٹوکرا اٹھا کے لے جا رہے ہیں ہمیں دے دیں ہم پہنچا دیتے ہیں فرمایا کہ نہیں مجھے لے جانے دو تو اس نے کہا کہ حضرت آپ کو زیب نہیں دیتا آپ اتنے بڑے محدث ہیں اور آپ نے سر پر زبزی رکھی ہویا جا رہے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو بندہ رزق حلال کمانے میں زلط اٹھاتا ہے اللہ اس کے بدلے اس کو جنت اتا فرما رہی تھے تو میں اس لیے سر پر اٹھا کے لے جا رہا ہوں کہ مجھے اللہ اس کے بدلے جنت اتا فرمائے جو نوجوان پسینہ بات ہے مشکت اٹھاتے ہیں وہ اللہ کا بھلی بنتا ہے اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ اپنے کام سے خوش ہوں شوق سے کام کیا کریں محنت سے کام کیا کریں مشکت اٹھایا کریں اس سے گھبرایا نہ کریں قدم انسان نے اٹھانا ہوتا ہے اور رزق اس کو اللہ نے دینا ہوتا ہے اللہ دے دیتے ہیں ہمارے بڑے بھائی تھے ملک احمد علی صاحب ان کا ایک شاگر تھا اس نے میٹے کا امکان دیا تو وہ فیل ہو گیا اب فیل ہونے والے بندے کو تو بڑی ذلت ہوتی ہے تو وہ شہر میں لوگوں کے سامنے آنے سے گھبراتا تھا کہ مجھے شرمندگی ہوگی اور شہر چھوڑ کے چلا گیا پھر کئی سال نظر نہیں آیا کوئی پانچ سات سال کے بعد ایک دن اس نے گرمیوں کے موسم میں مل مل کا کرتہ پہنا ہوا اور صاف کڑھائی والا اور خشبو لگائی ہوئی اور بازار میں بڑا اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے بھائی جان بتاتے ہیں کہ مجھے ملا تو اس نے سلام کیا استاد جی اسلام علیکم میں نے پچھا بھی تم غائبی ہوگئے چھ سات سال کہاں گئے تمہارا پتہ ہی نہیں چلا کہتے ہیں جی استاد جی بس میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹک میں فیل ہو گیا بھائی جان کہتے ہیں کہ میں حیران کہ یہ کیسا لڑکہ ہے جو استاد کو کہہ رہا ہے کہ میرے اوپر اللہ کا فضل ہوا کہ میں میٹک میں فیل ہو گیا استاد کو بتا رہا ہے کہنے لگے کہ میں نے اس کو فوا کہ ہوا کیا یہ بتاؤ کہتے ہیں کہ عزت کتنی شہر ہمائی استاد جی کہ میں تو شہر چھوڑ کے چلا گیا فیصل آباد چلا گیا پھر وہاں پر میرے پاس تو کچھ تھا نہیں کھانے کو تو میں نے سوچا چلو میں ریڈی لگا لیتا ہوں تو میں نے ایک ریڈی لگانے شروع کر دی اور اس پر بنیانے جرابے رکھ کے بیچنے شروع کر دی میرا سامان بکنا شروع ہو گیا اور مجھے اچھا خاصہ وہاں سے پرافٹ ہوا کسی نے مشرہ دیا کہ فلان کپڑے کی دکان ہے اس کے سامنے جو تھلہ ہوتا ہے نا آپ کو قرائے پہ لے لیں سارا دن بجائے دھکے کھانے کے ایک جگہ بیٹھ کے بیچیں میں نے وہ تھلہ قرائے پہ لے لیا اور میں نے وہاں پر اپنی جرابوں بنیانوں کے ساتھ اور چیزیں بھی رکھ لیں وہ اتنی بکنی شروع ہو گئی کہ میرے پاس اچھی بھلی آمنی ہو گئی ایک سال کے بعد وہ دکان قرائے کے لیے فارغ ہو گئی تو میں نے سوچا کہ لوگوں نے جو قرائے پہ لینی ہے تو میں کیوں نہ لے لوں تو میں نے مالک سے بات کر کے وہ دکان قرائے پہ لے لی اللہ نے میرے رزق میں برکت دی کہ دکان اتنی اچھی چلی کہ دکان پھر میں نے خود خرید لی پھر ساتھ والی دکان بکنے لگی تو میں نے وہ بھی خرید لی استاد جی اس وقت میں سینسل باد میں تھوک کی کپڑے کی دکان دو دکانوں کا مالک ہوں میں اگر میٹک میں پاس ہو جاتا تو کہیں کلرک لگتا پانچ ہزار پی تنخواہ ہوتی اور میں بیٹھ کے شکوے شکایتیں کر رہا ہوتا شکر ہے کہ میں فیل ہو گیا اور میں نے کپڑے کی تجارت شروع کر دی اور اللہ نے مجھے اس کے بزرے دو دکانیں اپنی عطا فرما دی تو بندے نے محنت کرنی ہوتی ہے اللہ رزق دیتا ہے اللہ عطا فرما دیتا ہے اس لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ رزق حلال کے لیے کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعائیں مانگیں کہ اے اللہ جو آپ نے دیا ہے ہمیں اس پر قناعت عطا فرما دیں دل میں ہوا سونا ہر سونا میرے پاس یہ نہیں وہ نہیں یہ اچھی عادت نہیں ہے ہر بندہ تو محل نموہ مکان میں نہیں رہ سکتا اور ہر بندہ گاڑیوں میں بھی نہیں پھر سکتا اللہ نے رزق و تقسیم جیسے کی ہے بس اس کی تقسیم کے اوپر رازی رہنا سیکھ لیجئے ایک بلد فرماتے تھے اے دوست اگر تجھے کھانے کے لیے سبزی ملے تو یہ نہ دیکھنا کہ مجھے سبزی ملی اللہ کے شکر ادا کرنا کہ اللہ جب تُو نے رزق و تقسیم کیا تھا تو اس وقت میں تجھے یاد تھا میں تجھے یاد تھا میں اس پر شکر ادا کرتا ہوں تُو نے سبزی بھیجی مجھے سبزی اچھی لگ رہی ہے ضرور نہیں کہ مرگے چرگے ہونے چاہیے جو تُو نے بھیج دیا تیری طرح سے ارام ہے نا میرے لیے تو بڑی نعمت ہے تو نعمت کو شکریہ ادا کر کے استعمال کریں اللہ اس نعمت کو اور بڑھا دیں گے رزق کی اکثر جو شکایتیں ہیں نا وہ انہی لوگوں سے ہوتی ہیں جو زیادہ شکوے شکایتیں کرتے ہیں اور اللہ ان کو رزق کے جو ہے وہ چکر میں فسا دیتے ہیں اور عجیب بات ہے جتنے گھر کے بندے اتنے نوکے کرتے ہیں گھر کے سب مرد نوکری کرتے ہیں سب عورتیں نوکریہ کرتے ہیں خرقیں پھر پورے نہیں ہوتے ہے نا مسئیبت کسی یہ پورے نہیں ہوتے کہ اس میں برکت نہیں ہوتی اگر برکت ہوتی تو رزق پورا ہو جاتا جو رزق اللہ دیتے ہیں وہی رزق پورا ہو جائے اگر اس رزق میں برکت آ جائے ورنہ تو ادھر نقصان ادھر نقصان پیسے لگتے رہتے ہیں بندے کے اور جاتے کا پتہ ہی نہیں چلتا تو امام آزام ابتہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ بیٹے اللہ نے جو تمہیں دیا ہے تم اس کے اوپر قناعت اختیار کرنا یعنی مطمئن رہنا اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب بندے کی ضروریات ہیں یا وہ اپنے لیے یا بچوں کے لیے کچھ بنانا چاہتا ہے یا مدرسہ بنانا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ میں زیادہ کماؤں تو اب زیادہ کی تو منہ حرام ہے نہیں وہ کچھ اس کر سکتا ہے محنت کرے اپنے رزق کو بڑھانے کی محنت کرنا رزق کو بڑھانے کے لیے یہ منہ نہیں ہے مگر شکے شکایتیں کرنا اور دل میں حوص رکھنا یہ منہ ہے جو ہے اس کے اوپر مطمئن رہے کوئی آکے پوچھے وہی کیا حال ہے تو شکر ادا کرے اللہ کا کہ اللہ آپ نے مجھے بہت اچھے حال میں رکھا ہوا ہے میں ایک آدمی کو جانتا ہوں اتنا کھلا رزق اللہ نے اس کو دیا کہ اگر وہ دس گھروں کا خرچہ اپنے ذمہ لے لینا تو آرام سے چلا سکتے ہیں دس گھروں کا خرچہ چلا سکتے ہیں بلکہ سچ کہوں تو چالیس گھروں کا خرچہ اس کے ذمہ ڈال دو تو وہ چالیس گھروں کا خرچہ بھی پورا کر سکتے ہیں ہر مہینے اتنی عام دنیا ہے اس کی ایک دفعہ میں نے اسے پوچھا سنافہ کیا علیہ کام کروار کیسے ہیں کہتے ہیں بس گزارہ اتنی مجھے اعلیت ہوئی کہ دیکھو اللہ نے اتنا دیا کہ چالیس گھروں کو یہ فی بھی کر سکتے ہیں اور جب پوچھتے ہیں حال کیا تو مو بنا کے کہتے ہیں جی گزارہ میں نے کہا مجھے اتنی اس بات پہ جو ہے نا وہ غصہ آ رہے اللہ کو کتنا غصہ آتا ہوگا کہ اس بندے کو میں نے اتنا دیا پھر مو بناتے ہیں تو جو اللہ نے دیا اس کے اوپر رہ لینا سیکھیں اور پھر اللہ سے برکت مانگیں نعمت مانگیں اللہ اور عطا فرما دیتے ہیں اللہ تعالی کوئی بجٹ کی کمی نہیں ہے کہ بھئی اس سے زیادہ دینا چاہتا ہوں میں دے نہیں سکتا اللہ تعالی کے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں اگر ہماری دعا قبول ہو جائے گی تو اللہ تعالی رزق کی ایسی بہتات دیں گے کہ ہم سے رزق سمیٹا نہیں جائے گا ہماری حضر فرماتے تھے اللہ تجھے روٹی بھی دے گا بوٹی بھی دے گا کاریں بھی دے گا بہاریں بھی دے گا بس رزق کے حلال کماؤ اور اللہ کی فرما برداری والی زندگی گزارو ہم چاہتے ہیں کہ کرے تو ہم منمرزی اور اللہ رزق کی بہتات دے دے جو اللہ سے غفلت کی زندگی گزارتے ہیں اللہ اس کی عوضی کو تنگ کر دیتے ہیں وَمَنْ آَرَضَ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَمْكَا اللہ فرماتے ہیں ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ آمَا اور قیامل کے لئے ناوست مندے کو اندھا کھڑا کریں گے تو جس طرح مال میں انسان کو کنات ضروری ہے اسی طرح شہرت میں بھی کنات ضروری ہے نفس یہ بھی چاہتے ہیں کہ میں بڑا شیخ بنوں میں بڑا خلیفہ بنوں میں بڑا تاجر بنوں میں بڑا بزنس وین بنوں یہ جو بڑا بننے کی اور زیادہ عزت پانے کا شوق ہے نا یہ بھی برا ہے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے تو فرمایا کہ اپنے مال اور عزت میں کنات اختیار کرو اللہ تمہیں بڑا بنانا چاہے گا تو کوئی تمہیں چھوٹا ہی بنا سکتا اور اگر اللہ تمہیں چھوٹا بنانا چاہے گا تو تم بڑے نہیں بن سکتے معاملہ اللہ پہ چھوڑو اللہ نے جس حال میں رکھا اسی حال میں خوش رہو راضی رہو اللہ تم سے راضی ہم اللہ سے راضی بنی اسرائیل نے ایک مردوہ سوال پوچھا موسیٰ علیہ السلام سے کہ آپ کو اطور پہ جاتے ہیں تو یہ سوال پوچھیں کہ یا اللہ ہمیں فتح کیسی چلے کہ آپ ہم سے راضی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے سوال پوچھا اللہ میری قوم پوچھتی ہے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے اللہ نے فرمایا میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام ان بندوں کو جا کے بتا دو کہ یہ کام بڑا آسان ہے یہ اپنے من میں جھانکے دیکھیں اگر یہ اپنے من میں مجھ سے راضی ہیں میں اللہ ان سے راضی ہوں اگر ان کے دل میں مجھ سے شکویں موجود ہیں تو میں ان سے نراض ہوں کتنا آسان ہے معلوم کرنا ہم دیکھیں ہم اللہ سے راضی ہیں یا ہم کہتے ہیں یہ بھی نہیں اس کے مطلب ہے شکویں ہیں ہم راضی نہیں ہیں اگر ہم راضی نہیں ہیں تو اللہ بھی ہم سے راضی نہیں ہیں اور اگر ہم کہتے ہیں اللہ کا میرے اوپر احسان اللہ کا میرے اوپر فضل اللہ نے مجھے میری عقات سے بڑھ کر دیا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اللہ بھی ہم سے راضی ہے اور یقینی بات ہے اس میں تو کوئی یوٹ ہے ہی نہیں ہمیں تو اللہ نے اپنی اوقات سے بہت بڑھ کے دیا ہے ایک بات دن میں رکھیں کہ جس کو دنیا میں رزق تھوڑا ملے گا قیامت میں اس کو حساب بھی تھوڑا دینا پڑے گا اور جس کو زیادہ مال ملے گا اس کو زیادہ حساب بھی دینا پڑے گا لمبا عرصہ کھڑا ہونا پڑے گا اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا میری امت کے غرابہ میری امت کے عمراء سے پانچ سو سال پہلے جنت میں داخل کر دیے جائیں گے اور وہاں کا ایک دن جو ہے دنیا کے پچاس ہزار سال کے برابر ہے ایک دن پچاس ہزار سال کے برابر تو پانچ سو سال کتنے بنیں گے اتنا عرصہ غرابہ پہلے جنت میں جائیں گے کہ غریب تھے جی جو بندہ اللہ کے دوئے رزق پہ راضی ہو جائے گا وہ اللہ کے سامنے جب پیش ہوگا تو درگر نے جکھے اللہ اس کے لائے ہوئے عملوں پہ راضی ہو جائیں گے میرے بندے تو میرے دوئے رزق پہ راضی ہو گیا تھا اب تو جو اعمال میرے پاس لائے ہیں میں تجھ سے راضی میں تیرے جنت کا فیصلہ کر دیتا ہوں تو بھئی آج نیت کر لیجئے ہم اپنے دل میں جو اللہ نے رزق ہمارے لئے مقدر کیا اس کے اوپر راضی ہے دل نہیں نے چاہتا مشکل کام ہے دل چاہتا ہے اللہ جتنا قارون کو دیا تھا اتنا ہمیں بھی دے دے ایک مردوں میں میرے بیٹے سیف اللہ نے مجھے ایک رپورٹ پرنٹ کر کے دی کمپیوٹر سے میں نے پوچھا بیٹا یہ کیا ہے کہنے لیں اب مجھے پڑھ لیں میں نے کہا بیٹا میرے پاس ٹائم نہیں ہے آپ مجھے خلاصا بتا دو کہنے لگا یہ دنیا کے بیس بائیس ان لوگوں کی رپورٹ ہے جو سب سے امیر آدھی ہیں ایک کے پاس ایٹی سیون بلین ڈالر ورث ہے ایک کے پاس اتنی ہے دوسرے کے پاس اتنی تیسرے کے پاس اتنی چوتھے کے پاس میں ان کا بیٹا ایسے کرو کہ ان سب کے نام لکھے نا یہ بھی لکھے لیاو کہ ان کا انجام کیسے ہوا اللہ کی شان جی کہ وہ بائیس بندوں کی رپورٹ پرنٹ کر کے میرے پاس لائیا بائیس میں سے سترہ بندوں نے خودکشی کے تھی ایسی دولت کو انسان لات مارے کہ جس دولت کے بعد انسان کو خودکشی کرنی پڑ جائے یعنی بائیس میں سے سترہ بندوں کی جو ڈیتھ تھی وہ نارمل نہیں تھی اب نارمل تھی ایسے مال کو کیا کرنا ہے تو ہم اللہ تعالی سے راضی رہے نہ سیکھیں جو اللہ نے دیا ہم اس کے اوپر راضی ہیں بس ایک ذہن بنا لیں پھر دیکھیں اس رزق میں بھڑتے ہیں کیسے آئے گی اللہ ہماری ضرورتیں خود ہی پوری کر دیں گے ہمیں غیر کی متاجریں مصیب ہوگی کسی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنے کے ذوت نہیں پیش آئے گی تو مال میں بھی انسان کناعت اختیار کرے اور اپنی عزت کے معاملے بھی کناعت اختیار کرے ایسے سٹیفنا اٹھائے کہ میں بڑا بن جاؤں میری عزت بڑھ جائے عزت اللہ کے ہاتھ میں ہے جب وہ بڑھانا چاہے گے بڑھ جائے گی اگر وہ نہیں بڑھانا چاہے تو ہم مار لیں ٹکرے جتنی مارتے ہیں عزت نہیں بڑھے گی لوگ ظاہر میں عزت کریں گے دل میں نفرت کریں گے تو ایسی عزت کا کیا فائدہ جیسے پولیس والے ویسے سلوٹ مار رہے ہوتے ہیں اور ویسے افیم نفسر کو گالیاں دے رہے ہوتے ہیں تو ایسی عزت کا کیا فائدہ عزت تو وہ ہوتی ہے جو کسی کے دل میں ہو وہ اللہ پیدہ کرتے ہیں تو مال اور حزت کے معاملے میں انسان کو کناہت اختیار کرنی چاہیے پھر اسی غصیت کا دوسرا جزو ہے تو حسن التدبیر فی ما فی یدکا استغناءن بھی ان الناس اے بیٹے جو کچھ اللہ نے تمہیں عطا کیا ہے تمہارے ہاتھ میں ہے تم اس کو حسن التدبیر سے استعمال کرو تاکہ لوگوں کی تک تمہیں آنکھ ہی نہ اٹھانے پڑ جائے یعنی اگر تمہاری تنخواہ پانچ ہزار ہے تو اپنے خرچیں اتنے بناو کہ تم آسانی کے ساتھ اس میں گدارہ کر دو نئی تر لکوہ ملتا تو کوئی بات نہیں عزت سے روٹی تو گھر میں بیٹھ کے کھاتے ہیں نا نئی مرگے چل گئے ملتے تو چلو سبزی سئی لسی سئی گڑ سئی انسان روٹی پکا کے کھا لیتا ہے سادہ کھانا کھالیں چٹنی سے کھانا کھالیں مگر کسی غیر کی طرح کھانک اٹھا کے نہ دیکھیں تو دونوں کام ہیں ایک انسان کناہت اختیار کر لے اور دوسرا یہ کہ جو اس کو ملا ہے اس کو حسن تدبیر سے خرچ کرے بے وقوفوں کی طرح پیسہ لٹا دینا یا شاپنگ کے پیچھے پڑ جانا یہ کوئی اچھی عادتیں نہیں ہیں ضرورت کے چیز خریدیں مگر دکھاوے کے چیزیں مت خریدیں اس معاملے میں جس قرض کا اللہ نے تھوڑا رکھا ہے وہ اس پہ راضی ہو پھر وہ اگر پیون لگا کے کپڑا پہنے گا تو سنت ادا ہو جائے گی اور اس کو سواب ملے گا لیکن ہر بندے کے لئے پیون لگا کے کپڑا پہننا سنت نہیں ہے ایک سنت اور بھی ہے نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ بڑی قیمتی چادر اڑی تھی اور پھر اتار کے صدقہ کر دی تھی تو یہ بھی سنت ہے کہ انسان کو اگر اللہ نے فراخی دی ہے مال میں تو قیمتی کم پڑا پہنے اور پھر اتار کر غریبوں میں صدقہ کر دے تو امیر کے لئے وہ سنت بنے گی غریب کے لئے یہ سنت بنے گی دو سنتیں ہیں نبی علیہ السلام کی ہر بندہ اپنے حیثیت کے مطابق سنت کے اوپر عمل کرے اب دیکھیں اگر امیر بھی کہے کہ جنہیں میں نے تو چمڑا لگا کے کپڑا پہننے پھر اتارنے تو غریبوں میں صدقہ کون کرے گا غریبوں کو کیا بنے گا اور اگر غریب کو کہا جاتا کہ تم اس طرح کی یمنی چادر پہنو وہ کہے گا میں کھانا کھاؤں یا میں اتنی میں کی چادریں لوں میں تو نہیں کرتا غریب کے لئے اس پہ سنت عمل کرنا مشکل تھا امیر کے لئے اس پہ سنت عمل کرنا مشکل تھا اللہ کے محبوب نے دو سنتیں بنا دی ہر بندہ اپنی حصیت سے سنت پر عمل کرے آج ذہن بن گیا ہے بعض لوگوں کا کہ جو پیر فقیر ہوتے ہیں وہ تو جی بڑے معمولی کپڑوں میں رہتے ہیں ایک دفعہ میں بڑے اثر ملے پولیس کے تو مجھے کہنے لگے آپ پیر صاحب ہیں میں انہوں نے کہا جی مجھے ہی پہتے ہیں پیر ذل پا رہا کہنے لگے پیر تو بچ جھونپڑی بنی ہوتی ہے کٹیا میں بیٹھے ہوتے ہیں ایک وقت کا کھانا ملتا ہے ایک وقت کا نہیں ملتا آپ کیسے پیر ہیں آپ تو لینڈ کروزر میں پھر رہے ہیں میں نے کہا کہ یہ کہیں لکھا ہوا ہے قرآن میں یا حدیث میں کہ پیر وہ ہوتا ہے جو جھونپڑی کے اندر بیٹھا ہو مہلے کپڑے ہو کھانے کو نہ ملتا ہو کہتا ہے لکھا ہوا تو نہیں ہے میں نے کہا ہر ایک کا نصیب ہے اللہ نے میرا رید کا اگر اس طرح لکھا ہے تو میں اللہ کا شکر لا کرتا ہوں اور الحمدللہ میں صاف سترے کپڑے پہنتا ہوں اور اللہ کی نعمت سمجھتا ہوں میرے لئے یہی سنت ہے نہیں نہیں پیروں کو ایسے نہیں کپڑے پہننے چاہیے ان کو تو بس میلے کچھ ایلے کپڑے ہو اور پیوند لائے کپڑے ہونے چاہیے میں انہوں کہا بھئی پیوند والے آپ پہننا چاہتے ہیں تو پہنیں مجھے اللہ نے دیا ہے میں اللہ کی نعمت کے اظہار کے طور پر شکرانے کی طور پر میں تو صاف سترے کپڑے پہنوں گا تو وہ افسر صاحب کو بات سمجھ نہیں آئی کہ پیر ایسے کیسے ہو سکتے ہیں بھئی اگر تو پیر مریدوں سے پیسے جبرن مانگتا ہے اور ان کے پیسے پر پل رہا ہے تو پھر تو واقعی بری بات ہے کہ مریدوں کے پیسے پر عیش کرے اگر اللہ نے اپنا رلس کو اس کو دیا ہے تو اپنا رلس تو وہ استعمال کر سکتا ہے نا ہمارے سلسلے کے ایک بزرگ رہے تھے حضرت خاجہ عبداللہ عبیداللہ احرار رحمت اللہ علیہ سمرکنوی ان کا مناز ہے میں نے دیکھا ہے وہ پورے شہر کے مالک تھے کتابوں میں لکھا ہے پورے شہر کی مارکیٹیں ان کی اپنی ذاتی ملکیت تھی اور مال پیسے کی بہتات تھی ان کے پاس اتنا مال پیسہ تھا کہ ان کا خیمہ جب نصب کیا جاتا تھا تو خیمے کو بڑے شیخ تھے لاکھوں لوگوں کے شیخ تھے بلکہ وہ فرمایا کرتے تھے اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا اگر میں دنیا میں پیری مریدی کرتا تو کسی پیر کو کوئی مرید نہ ملتا مجھے تو اللہ نے سنت کے ترہید کے لیے پیدا کیا ہے تو وہ سنت کی اشاعت پر زور دیتے تھے تھے بھی بہت بڑے شیخ مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جو ایک نیک بزرگ گدرے ہیں بڑے عالم گدرے ہیں وہ اُس زمانے میں تھے اور سوچتے تھے کہ میں بھی کسی سے بیعت ہو جاؤں تو کسی نے عبید اللہ رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو مولانا جامی رحمت نے سوچا ٹھیک ہے میں جاتا ہوں اور جا کے میں ان پیر صاحب کو دیکھتا ہوں کہ ان کے حالات کیسے ہیں اب مولانا جامی رحمت اللہ علیہ جب ان کو ملنے کے لیے پہنچے تو دیکھی کہ مجل سگی ہوئی ہے اور نیچے کالین بچھے ہوئے ہیں چٹائیاں نہیں کالین بچھے ہوئے ہیں باچیاؤں کی طرح پھر دیکھا تو ان کے جو گھوڑے تھے وہ سونے کی کیلوں تھے بدے ہوئے ہیں تو مولانا جامی بڑے ایران ہوئے اور اپنے دل میں کہنے لگے نمد است آن کے دنیا دوست دارد وہ بندہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا جس کے پاس اتنی دنیا ہو اور بیعت میں بغیر واپس آ گئے واپس چلے راستے میں ایک جگہ تھک گئے تھے تو مسجد میں سو گئے خواب دیکھا قیامت کا دن ہے اور مولانا جامی رحمت اللہ کھڑے ہیں اور بہت سارے لوگ ان کے گرد ہیں حقوق مانگنے والے ہر کوئی کہہ رہے ہیں میرا حق چاہیے مجھے حق چاہیے مجھے حق چاہیے اب مولانا جامی گھبرائے ہوئے ہیں اتنے لوگوں کو میں حق کیسے دوں گا پھر اتنے نے کہا کہ ان حق والوں کو آپ کو نیکیاں دینے پڑیں گی تو مولانا نے کہا کہ کیا اتنی نیکیاں ہیں اس نے کہا جی نہیں آپ کے تو نام اعمال میں اتنی نیکیاں نہیں جتنا حق مانگنے والے ہیں اگر یہ نیکیاں ساری تقسیم کر دیں تو بھی جان نہیں چھوٹتی آپ کی اب مولانا گھبرا گئے کہ میری ساری نیکیاں بھی ان کو دے دی جائیں تو میری جان نہیں چھٹے گی تو میں تو جہنم میں گیا اب جب گھبرائے ہوئے تھے نا تو ایک آدمی گھوڑے کے اوپر سوار گزر رہا تھا تو خواب میں مولانا جامی نے فرشتے سے پوچھا یہ کون ہے اس نے کہا یہ عبیدالاہرار ہے لو جیتے میں بیدالاہرار قریب آگئے انہوں نے مولانا جامی کو دیکھا پوچھا مولانا جامی پریشان کیوں ہیں مولانا کہا جی کہ حق مانگنے والے بہت ہیں اور میرے پاس اتنی نیکیاں نہیں کہ میں دے سکوں تو بیدالاہرارار نے فرشتے کو کہ بھئی اس کے پاس اتنی نیکیاں نہیں یہ پریشان آل ہے تم ہماری نیکیوں میں سے نیکیاں دے کے حق والوں کو راضی کر دو اتنی نیکیاں تھیں بیدالاہرار کی کہ فرشتے نے ان لوگوں میں تقسیم کر دیں اور وہ سب راضی بھی ہو گئے اور مولانا کی جان چھوٹ گئی آنکھ کھولی تو مولانا کہنے لگے کہ یہ خواب جو ہے نا یہ ایسا ہی نہیں ہے اس کے پیچھے کوئی مقصد ہے پھر سوچا کہ میں جاتا ہوں دوبارہ جا کے حضر سے ملتا ہوں پھر دوبارہ واپس آئے اور آ کے اب حضرت کو ملے کہ میں مسافہ تو کرتا ہوں جب حضرت کو مسافہ کیا تو حضرت مسکرائے مولانا جب پہلی زفعہ تھے تو جو شیر پڑھا تھا وہ بھی ذرا سنا رہے ہیں نہیں حضرت نہیں حضرت نہیں نہیں مولانا جو شیر پڑھا تھا وہ ذرا پڑھے کیا مصرہ پڑھا تھا حضرت میں نے پڑھا تھا نہ مرد است آہ کے دنیا دوست دارد وہ مرد نہیں ہوتا جو دنیا کو دوست رکھے حضرت نے شیر مکمل کر دیا اگر دارد برائے دوست دارد اگر دنیا ہو تو اللہ کے لئے بننے کے پاس ہونی چاہیے اپنی ذات کے لئے نہیں ہونی چاہیے اگر میرے پاس اتنا مال ہے تو اللہ کے لئے ہے میں اللہ کی مخلوق پہ تقسیم کرتا ہوں دین کے کام کرتا ہوں ایسا مال برا نہیں ہے پھر مولانا جامعی ان سے پیت ہوئے اور ان سے خلازت خلافت پائی اور اللہ نے پھر آئے دیکھئے ان کے کتاب کو کیا قبولیت اطاع فرمائی جس طالب ان کو دیکھو کیا بغلمے کی تاجیب میں جامعی لئے پھر تاؤں جی تو کنات اللہ سے مانگیں اور اللہ کے اوپر راضی رہنا سیکھئے ہر وقت شکے و شکایتیں کرتے رہنا یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ بری عادت ہوتی ہے انسان خود بھی سوچے نا تو دل تنگ ہو جاتا ہے کہ یہ کیا کہ یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں اہلہ جو دیا ہوئے اسے شکر تو ادا کرو نا اللہ آپ نے یہ بھی دیا یہ بھی دیا یہ بھی دیا جتنا اللہ نے دیا ہے اوروں کے پاس اتنا بھی نہیں ہے چنانچہ ایک آدمی تھا وہ دور کی نواز پڑھنے کے لئے مسجد میں نکلا جوتے نہیں تھے اب نیچے سخت زمین تھی گرم تھی جل رہی تھے پاؤں مسجد میں آ کے نواز پڑھی اور وہ دعا مانگ رہا تھا یا اللہ میں تو آپ کے نواز پڑھنے کے لئے آپ کے گھر آیا اور آپ نے مجھے جوتا ہی نہیں دیا میرے پاؤں جلتے رہے ہیں دعا مانگ کے جب باہن نکلا تو دیکھا کہ ایک بندہ نواز پڑھنے کے لئے آ رہا تھا اور اس کی دونوں ٹانگیں ہی نہیں تھی کٹھی ہوئی تھی لاتھیوں کے زارے چلتا رہا تھا اب دل کے اوپر چوٹ لگی اب کہنے لگا یا اللہ میں شکر ادا کرتا ہوں آپ نے بھی چلنے کے لئے پاؤں تو ادا کیے نا پہلے جوتوں کے ناؤنے پہ شکوہ کر رہا تھا اب پاؤں کے کھونے پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے کتنے لوگ ہیں جن کو ہاتھ نہیں ملے جن کو آنکھیں نہیں ملیں جن کو بولنے کے لئے نہیں ملا زبان نہیں ملی ہمیں اللہ نے سب نعمتیں عطا فرمائی ہم کتنا اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں حرم میں ایک دفعہ میں نماز پڑھی تو ہماری آگے والی صحف میں ایک عربی نماز پڑھ رہا تھا جب نماز پڑھ کے کھڑے ہوئے تو پتہ چلا کہ اس کے دونوں بازو کندے سے کٹے ہوئے تھے کندے سے کٹے ہوئے تھے بازو تھے ہی نہیں شرے سے اب جو بندہ اس کو سلام کرتا تھا وہ یوں آگے کر دیتا تھا زبان سے اسلام علیکم و علیکم سلام کہہ رہا تھا میں بڑا حیران ہوا یا اللہ اس بندے کے دونوں بازو ہی نہیں ہاتھ نہیں بازو ہی نہیں ہے یہ کیسے کپڑے پہنتا ہوگا یہ رات کو سوتا ہوگا صدی کے موسم میں اور رضائی ہٹ جاتی ہوگی تو رضائی اپنے اپنے پر ٹھیک کیسے کرتا ہوگا یہ جوتے کیسے پہنتا ہوگا مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی یہ زندگی کیسے گزارتا ہوگا اور لوگ آ رہے تھے اور اس کو اسلام علیکم کہہ رہے تھے اور بوجھ رہی تھے کیفہ حالو اور وہ کہہ رہا تھا میں اللہ سے راضی ہوں میں اللہ سے راضی ہوں اللہ نے میرے پر بڑے حسانات کیے ہوئے اور اس کے دونوں بازو ہی نہیں تھے اللہ اکبر قدیرہ اتنا میں اس نے ڈرا یا اللہ ہم آپ کا کیسے شکر آرہ کریں آپ نے ہمیں کتنی نعمتوں میں پیدا کیا ہے ساری لندگی سجدے میں سر ڈال کے پڑے رہے ہم آپ کا شکر ادا نہیں کر سکتے آپ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہے دل کی یہ کیفیت ہونی چاہیے جب دل کی یہ کیفیت ہوگی تو گویا ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوں گے پھر اللہ تعالیٰ اس رزق میں برکت بھی عطا فرما دیں گے تو جو بندے کے پاس ہے اس کے اوپر راضی رہنا سیکھیں اور اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں کہ اللہ آپ نے جو دیا ہوا ہے بہت محمد ہے ملے پاس میں شکر ادا کرتا ہوں آپ کا ہمارے بدلگوں نے بہت تنگی کے آرات میں بھی خوشی زندگی گزاری ہے اور واقعی ان کے رزق میں برکت ایسی ہوتی تھی کہ ان کے پیسوں میں اتنی برکت تھی وہ غیر کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھتے ہی نہیں تھے ان کی ضروریات وہیں سے پوری ہو جاتی تھی ایک شاہ جنید بغنادی کے پاس آیا حضرت حج پہ جانے اور میرے لیے کوئی خرچہ نہیں ہے حضرت نے اس کے لیے دعا بھی کر دی اور چونی تھی وہ بھی دے دی یہ چونی میرے طرف سے لے لو حدیعہ اور جاؤ حج کرو لو جی وہ بندہ حج کرنے کے لیے پہنچا اپنے بستی کے باہر تو ایک کافلہ جا رہا تھا بھئی کہاں جا رہے ہو جی ہم تو حج پہ جا رہے ہیں آپ میں نے بھی حج پہ جانا ہے جی ان کا دیکھو بھئی ہمارے پاس ایک آج بھی نے جانا تھا اس کا اونٹ ہے مگر اس کو کوئی وجہ بن گئی تو وہ آ نہیں سکا مگر اونٹ ہمارے پاس خالی ہے اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو آج ہے ہم آپ کو وہاں پہنچا بھی دیں گے حج بھی کروا دیں گے اور ساتھ سفر کر لینا وہ بندہ ان کے اونٹ پہ بیٹھ گیا کافلے کے ساتھ سفر کیا حج کیا کھانا سب کچھ ان کا ہوتا رہا پھر جب واپس آنا تھا تو پھر کافلے والے مل گئے کہ جی ہمارا ایک حاج ہی آیا تھا فوت ہو گیا اونٹ خالی جا رہا ہے آپ نے جانا ہے تو ہمارے ساتھ آج ہیں یہ ان کے اونٹ پہ بیٹھ گیا اب سواری بھی مل گئی کھانا بھی مل گیا سارا سفر ہوتے ہوتے بل آخر اپنی بستی میں پہنچ گیا حضرت کے پاس آیا حضرت میں نے تو بہت سہولت کا حج کر لیا آپ نے دعا کی تھی اللہ نے ایسی برکت کی کہ وہ لوگ مجھے مہمان کی طرح لے کر گئے اور مہمان کی طرح واپس حج کرا کے چھوڑ کے گئے اور میرا کچھ بھی خرچے نہیں ہوا حضرت نے کہا اچھا میری چونی واپس کر دو اگر خرچہ نہیں ہوا تو میری چونی تم مجھے واپس کر دو اس چونی میں برکت اتنی تھی حضرت نے کہا کہ یہ خرچ ہونی نہیں تھی اس کے ہوتے ہوئے اللہ نے تیری ساری ضرورتیں ویسے ہی پوری کر دینی تھی تو اللہ والوں کے پاس جو چند ٹکے ہوتے ہیں نا وہ اتنی برکت والے ہوتے ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے انہیں کسی غیر کی ضرورت نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ سے برکت مانگا کریں اور جو اللہ نے دیا اس کے اوپر راضی رہیں آج یہ سبق ہم اپنے دلوں میں پکہ کر لیں اللہ تعالیٰ ہمیں غیر کی متاجی سے محفوظ فرمائے اور کفایت والا رزق عطا فرمائے اور آخرت کے حساب سے محفوظ فرمائے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين رب العالمين Desert Brother اور해주� موسیقی